تو ایسے میں ان سیاسی جماعتوں کا یہ رویہ کہ وہ اتنے بڑے قتل عام جس میں تعداد دی گئی بیس لاکھ لوگوں کی اس کو لے کر بھی اگر خاموش رہتے ہیں تو یہ تمام سیکلر پارٹیاں نامرد ہیں اور ان کو حق نہیں ہے کہ الیکشن میں آئے ساتھ یہ پولیٹیکل پارٹیز اگر ہندو بیک لیچ سے ڈر کے خاموش رہتی ہیں تو پھر مسلمان یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ اگر ان میں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ حق بات کو حق کہہ سکیں تو پھر یہ مسلمانوں کے تحفظ کی زمانت کیسے لے سکیں یہ بہت پرانی بات ہو گئی اور بےعمل بات ہے کہ آپ ہندو بیک لیچ سے ڈر کے انصاف کی بات نہ کریں جو کچھ کہا گیا وہ دھرم سنسد تو نہیں ہے ویدھرمی سنسد تھا وہ اور وہ ہندو سناتن دھرم کے اصولوں کے بلکل برخلاف ہے عویسی صاحب کی جو لڑائی ہے وہ چاہے یوپی میں ہو یا بیہار میں ہو یا بنگال میں ہو وہ ووٹ لینے کی لڑائی نہیں ہے وہ پرسیپشن پیدا کرنے کی لڑائی ہے مسلمان تو کہتے ہی ہے کہ صاحب وہ چھوٹے چور کو ووٹ دے دو بڑے چور کو ہرانے کے لیے چھوٹے چور کو دے دو زہر پی لو سیاست کا یہ تو مسلمان کہتے ہیں حالانکہ یہ بلکل غیر دانشمندی کی بات ہے غیر سیاسی بات ہے عویسی صاحب کو لوگ accept اس لیے نہیں کر رہے کہ عویسی صاحب کو جس پولٹیکل پچھ پہ کھیلنا چاہیے وہ اس پہ نہیں کھیلنا ہے وہ ووٹ کی تو جنگی نہیں لڑتے وہاں وہ جنگ لڑتے ہیں پرسیپشن کی بائینیری کی نظریہ کی ماحول کی تو ایک ماحول سازی کرنے کا کام عویسی صاحب کرتے ہیں ووٹ کاٹنے کا کام نہیں کرتے ہیں اس ملک کی سیاست آر ایس ایس کے کنٹرول میں ہے اور تمام سیاسی جماعتیں آر ایس ایس کی پچھ پہ کھیل رہی ہیں اور میں جب کہتا ہوں تمام سیاسی جماعتیں تو اس میں وہ جماعتیں بھی شامل ہوتی ہیں جنہیں ہم مسلم جماعت کہتے ہیں اترہ کھنڈ میں دھرم سنست کو ہوئے تقریباً چار دن بیٹ چکے ہیں اور وہاں سے جو ویڈیو نکل کر سامنے آئیں وہ پبلک ڈومین میں موجود ہیں اور لاکھوں بار ان کو ٹوئٹ کیا گیا ہے جس کا ریاکشن پوری دنیا سے آ رہا ہے لیکن اگر ہم دیش کی بات کریں پولیس نے ایک ایف آئی آر ضرور درج کی ہے لیکن اس میں بھی ایک اس شخص کو بلی کا بگرہ بنایا گیا ہے جو ابھی کچھ دن پہلے ہندو دھرم اپنایا اس کے نام سے ایف آئی آر کی ہے اور باقی انے یعنی وسیم رزوی ہندو دھرم اپنانے کے باوجود اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں وہ نشانے پر ہے اس کے ساتھ ہی سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آنے کے باوجود اترہ پردیش کے علاوہ پانچ راجیوں میں الیکشن ہیں لیکن کوئی بھی وپکشی دل کا بیان اس کو لے کر نہیں آیا کیونکہ معاملہ مسلمانوں سے جڑا ہوا ہے اور شاید نہیں چاہتے کہ ہندو ووٹ ان سے کٹے لیکن جہاں تک تعلق مسلمانوں کا ہے جو ایک طرح کا کونسپٹ ہے کہ مسلمان جائے گا کہاں سیکولر پارٹیوں کے علاوہ اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے پورا وپکش خاموش ہے راہل کا ضرور اس پر ٹوئٹ آیا ہے لیکن وہ بھی اس لئے ہیں کیونکہ منموہن سنگھ کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے اس کو لے کر کہیں میں نے آج صبح بھی ٹوئٹ کر کے بات کہی ہے کہ اتر پردیش میں جو مسلم ووٹوں کے دعویدار ہیں اکلیش ہوں یا مایوٹی ہوں یا پریانکہ گاندھی ہوں یا جین چودری ہوں یہ سب لوگ یہ بہت پرانی بات ہو گئی اور بےعمل بات ہے کہ آپ ہندو بیکلیش سے ڈر کے انصاف کی بات نہ کریں جو کچھ کہا گیا وہ دھرم سنسد تو نہیں ہے ویدھرمی سنسد تھا وہ اور وہ ہندو سناتن دھرم کے اصولوں کے بلکل برخلاف ہے اور اس ملک کے ہندووں نے بھی بائی ان لاج اسے پسند نہیں کیا یہ بھی ایک فیکٹ ہے اور ہم مختلف جگہوں پر مختلف سائٹس پر دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں ہندووں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے اور پہلی ایف آئی آر بھی جس نے کی ایک ہندو ہے ساکیت گوکھلے بارال تو ایسا نہیں ہے لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز اگر ہندو بیک لیچ سے ڈر کے خاموش رہتی ہیں تو پھر مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اگر ان میں اتنی بھی جلت نہیں ہے کہ حق بات کو حق کہہ سکے تو پھر یہ مسلمانوں کے تحفظ کی زمانت کیسے لے سکتے ہیں اور پھر کس بنیاد پر ان کی دعویداری ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ حاصل کریں ستر پرسنٹ سے زیادہ ہندو اس ملک میں رس ایس بی جے پی اور یہ جو ہندو ٹیرر گروپس ہیں ان کے خلاف ہیں ستر فیصد ہندو خلاف ہیں تو اگر آج آپ کھڑے ہو کے بولتے ہیں اس کے لیے تو وہ ستر پرسنٹ ہندو بھی تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا مسلمان اور دیگر اقلیتیں آج سکھ بھی بے چین ہیں جس طریقے سے گروگرن صاحب کی بے عزتی کی گئی جس طریقے سے کرسمنس کو لے کے تیوار نہیں منانے دیے جا رہے تو ملک کی تمام اقلیتیں چاہے اس کی کھونچا ہے عیسائیہ مسلمان وہ بھی بے چین ہیں اور دلد بھی بے چین ہیں بیک ورڈ بھی بے چین ہیں مزدور بے چین ہیں کسان بے چین ہیں تو ایسے میں ان سیاسی جماعتوں کا یہ رویہ کہ وہ اتنے بڑے قتل عام جس میں تعداد دی گئی بیس لاکھ لوگوں کی اس کو لے کر بھی اگر خاموش رہتے ہیں تو مجھے معاف کیجے خراب لفظ استعمال کرنا چاہوں گا پھر میں یہ کہوں گا کہ تمام سیکلر پارٹیاں نامرد ہیں اور ان کو حق نہیں ہے کہ بیجی پی ہندو تکا ایجنڈا اس طرح سے اٹھایا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پکشی پارٹیاں وہ سب ڈری ہوئی ہیں راہل گاندھی اپنی کمپین کی شروعات کرتے ہیں مندر جا کر کے پریانکہ گاندھی جاتی ہیں تو پردیش میں مندر مندر گھوم رہی ہیں اکھیلیش اپنے کمپین کی پرشروعات کرتے ہیں تو وہ ہنمان مندر جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو چاہتا ہے بیجی پی اس پر یہ لوگ کام کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمیشہ ہم نے کہا کہ اس ملک کی سیاست رسس کے کنٹرول میں ہے اور تمام سیاسی جماعتیں رسس کی پچھ پہ کھیل رہی ہیں اور میں جب کہتا ہوں تمام سیاسی جماعتیں تو اس میں وہ جماعتیں بھی شامل ہوتی ہیں جنہیں ہم مسلم جماعت کہتے ہیں تمام کے تمام ضروری ہے کہ اس پچھ سے باہر آکے اس ملک میں جو کانسٹویشن آف انڈیا کی پچھ ہے اس پہ کڑے ہو کے کھیلا جائے اس سے اگر نہیں کھیل رہی ہیں سیاسی جماعتیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے صرف کہ بی جے پی کے ایجنڈا اتنا زیادہ موثر یا اتنا زیادہ بہترین ہے کہ اس پہ کھیلنا مجبوری ہو یہ نہیں ہے ریزن یہ ہے کہ مین اسٹریم کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ جماعتیں کبھی نہ کبھی اقتدار میں رہ چکی ہیں یہ کرپٹ رہی ہیں ان کے کرپشن کی فائلیں ان لوگوں کے ہاتھ میں جو آج اقتدار میں تو ہیں مگر ان کا نہت سیاسی نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خرافاتی ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جب ان کی فائلیں جاتی ہیں تو یہ خوف کا ایک باہول ہوتا ہے تو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یہ خوف زدہ ہو کہ ار ایس اس کی پیچھ پہ کھیل رہی ہیں تو ایسے میں مسلمانوں سے ووٹ کس طرح بی جے پی کو ہرانے کے لیے ہمیں ووٹ دیجئے تو مسلمان مرتا کیا نہ کرتا بی جے پی کو ہرانے کے لیے ہمیں ووٹ دے گئی مسلمان تو کہتے ہی ہے کہ صاحب وہ چھوٹے چور کو ووٹ دے دو بڑے چور کو ہرانے کے لیے چھوٹے چور کو دے دو زہر پی لو سیاست کا یہ تو مسلمان کہتے ہیں حالانکہ یہ بلکل غیر دانشمندی کی بات ہے غیر سیاسی بات ہے چالیس سال سے مسلمانوں کو اس بات کا احتساب کرنا چاہیے کہ جتنے چالیس سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو ہراؤ سیکولرزم کو جتانے کے لیے تو سیکولرزم کا بھی بھانڈہ پھوٹ چکا ہے اور یہ بھی ہم دیکھ چکے کہ ہم نے جتنا یہ کہا مسلمانوں کے علاوہ اس ملک میں کسی دوسری کمیونٹی نے کسی نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں بی جے پی کو ہرانا ہے صرف مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں بی جے پی کو ہرانا ہے اور جتنا زیادہ مسلمان یہ کہتے رہے کہ بی جے پی کو ہرانا ہے اتنا زیادہ بی جے پی جیتی چلی آ رہی ہے تو اب تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ حکمت حملی خلط ہے یہی بات تو وہ ایسی کہتے ہیں لیکن وہ ایسی کو لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے دیکھیں اویسی صاحب کو لوگ ایکسپٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ اویسی صاحب کو جو جس پولٹیکل پچھ پہ کھیلنا چاہیے وہ اس پہ نہیں کھیل رہے ہیں میں نے تو ابھی کہا کہ تمام جو جماعتیں مسلمانوں کا دعویٰ کر کے کھڑی ہوئی ہیں وہ بھی آر ایسیس کی پچھ پہ کھڑے ہو کے کھیل رہی ہیں تو جو طریقہ کار ہوتا ہے الیکشن لڑنے کا آپ کے پاس ایک آئیڈیولوجی ہو آپ کے پاس ایک نیٹورک ہو آپ جو پانچ سات سال دس سال وہاں پر فیلڈ میں کام کیا ہوا ہو بوت لیول پہ آپ کا مینجمنٹ ہو تب آپ آ کے الیکشن لڑیں تو آپ نتیجہ حاصل کرتے ہیں لیکن وہ نہ کر کے آپ صرف مجمع اکھٹے کر کے اور تقریریں کر کے اور پھر آپ بے جانے پہچانے آپ کا کیڈر ہے یا نہیں ہے دوسرے پارٹیوں کہ سے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا جلدی سے آپ کے پاس آگئے کسی نے پیسے دے کے ٹکٹ خرید لیا ان کو آپ الیکشن لڑا رہے ہیں تو آپ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے دوسرے میں نے کل بھی یہ بات کہی عویسی صاحب کی جو لڑائی ہے وہ چاہے یو پی میں ہو یا بیہار میں ہو یا بنگال میں ہو وہ ووٹ لینے کی لڑائی نہیں ہے وہ پرسیپشن پیدا کرنے کی لڑائی ہے اور اس پرسیپشن سے مسلم ووٹ کا پولارائزیشن نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوا کہیں نہیں ہوا اس پرسیپشن کے نتیجے میں ہندو ووٹ کا پولارائزیشن ہوتا ہے اور اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پچھ آر ایس اس کے جس میں ہم سب کڑے ہو کے کل رہے ہیں تو اگر آپ کو الیکشن نہیں لڑنا ہے لڑنا چاہیے کوئی اس میں مزائقہ نہیں ہے لیکن اس کے جو تقاضے ہیں اسے پورا کرتے ہوئے لڑیں تو آپ نتیجہ لائیں گے ایک سو چالیس سیٹے ہیں اتر پردیش میں جہاں پر مسلمان کے ووٹ سے فیصلہ ہوتا ہے اور جب چار سو میں سے ایک سو چالیس ووٹ پر ڈیسیٹ ڈیسائیڈنگ فیکٹر مسلمان ہوں تو اصول کا تقاضہ یہ ہے کہ حکومت وہ بنے جسے مسلمان چاہیں لیکن وہ نہیں ہو رہا اس پر بھی تو غور کرنی کی ضرورت ہے ویسی کے اوپر ایک جو عام طور پر آروپ لگایا جاتا ہے کہ وہ ووٹ کٹتے ہیں یا بی جے پی کو فائدہ اس سے پہنچ جائے گا آج کل اپنی سپیچوں میں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار سترہ میں میں نہیں تھا اتر پردیش میں دوہزار انیس میں میں نہیں تھا دوہزار چودہ میں نہیں تھا اس کے باوجود بی جے پی جی تھی نہیں نہیں میں نے ارس کیا کہ یہ تو ہم لوگ جو ہیں نا ہمارے مسلمان لوگ ہمارے لیڈرز بھی ہمارے دانشور بھی اور ہمارے ورکر بھی وہ سنی سنائی باتوں پر کرتے ہیں ڈیپٹ میں نہیں جاتے ہیں گہرائی میں جا کے پڑھئے عویزی صاحب ووٹ نہیں کٹتے ہیں عویزی صاحب نے کہیں بھی اس طریقے کا ووٹ نہیں کٹا کہ جس کو یہ کہا جا سکے قابل لحاظ طور پر یہ بی جے پی جی تھی مثلا دوہزار سترہ میں اگر آپ دیکھیں کہ جو 32 کے قریب وہ سیٹیں جیتے تھے اس میں سے صرف ایک سیٹ پہ بی جے پی کامیاب ہوئی یعنی ان کے ووٹ کی وجہ سے وہ کانٹ کا تھا اسمول کی سیٹ پہ ان کا امیدوار دوسرے نمبر پر تھا لیکن جو جیتا وہ کانگریس کا امیدوار تھا سماج وادی کا وہ بھی مسلمانی تھا تو ایسا نہیں ہے چونتیس سیٹوں میں بتیس سیٹوں میں سے باقی پہ ان کا ہزار پاس سو یا دو سو تین سو ووٹ سے زیادہ نہیں تھا تو ووٹ کاٹنے کا کام نہیں کیا اب ایسی صاحب نے یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن جو میں ارز کر رہا ہوں کہ وہ ووٹ کی تو جنگ ہی نہیں لڑتے وہاں وہ جنگ لڑتے ہیں پرسیپشن کی بائینیری کی نظریہ کی ماحول کی تو ایک ماحول سازی کرنے کا کام اب ایسی صاحب کرتے ووٹ کاٹنے کا کام نہیں کرتے کس طرح فشارہ ہے آپ کا کس طرح کا ماحول بناتے ہیں اے ماحول بن رہا ہے نا اب دیکھئے ستنہ تاریخ کو یہ دھرم سنسد ویدھرمی سنسد جو دیپک تیاغی نام کے جو خود کو مہامند علیشور کہتا ہے اس نے بھولائی ستنہ سے انیس تک اکیس بائیس کو وہ باہر آئی تیس کو ایف آئی آئی ہوئی اب ایسی صاحب کا ایک بیان جو بہت زیادہ اتنا زیادہ خراب بھی بیان نہیں تھا وہ بیان میڈیا نے اٹھایا جو بارہ تاریخ کو انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے پولیس کو چیلنج کیا گیا یوگی مودی چلے جائیں گے تو پھر میں یہاں پر جو ہے پھر سب کو دیکھ لیا جائے گا پولیس والوں کو اس طرح کی ایک تقریر انہوں نے کی جو جذباتی تھی وہ بارہ تاریخ کی کیوں ہی تقریر اب چوبیس تاریخ کو بیڈیا میں صبح سے شام تک ہر چینل پہ چل رہی ہے پرسیپشن یہ ہے کہ ایک آدمی قتل عام کی دھنکی دے رہا ہے ایک ہندو توا فرنج ایلیمنٹ ریڈیکلائز ٹیراریسٹ اور اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے دس دن پرانا ایک بیان لاکے دکھایا جارہا ہے اور بیڈیا پہ اس پہ بحث ہو رہی ہے یہ ہے پرسیپشن اس پرسیپشن کے سے فائدہ بیڈیا پی کو ہوتا ہے